جواد جنید کا قلم کاغذ پر تیزی سے چل رہا تھا لکھتے ہوئے وقفے وقفے سے وہ سگریٹ کے کشپی لے رہا تھا میں کرسی پر بیٹھا چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا جواد کی عادت تھی جب وہ لکھتے ہوئے ایڈگیر سے بے خبر ہو جاتا تھا اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ بیٹھا ہے وہ ایک پروفیشنل رائٹر تھا ہر ماہ اس کی کہانیاں مختلف چرائط میں شائع ہوتی تھی اور انہی سے اس کی گزر بسر ہو رہی تھی اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی وہ ایک چھوٹے سے قرائے کے مکان میں رہتا تھا وہی اس کا گھر اور آفس تھا جب دوست احباب کو اس سے ملاقات کرنا ہوتی اس کے گھر چلے آتے تھے جواد مہمان نواز آدمی تھا دوستوں کے آتے ہی وہ کاغذ قلم چھوڑ کر پہلے چائے تیار کر کے مہمان کے آگے رکھ دیتا تھا کھانے کا وقت ہونے پر کھانا رکھ دیتا تھا جواد سے میری زیادہ پرانی شنسائی نہیں تھی مجھے ایک ڈائجس میں مدیر کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے چند سالی ہوئے تھے رائٹر سے مراسم رکھنا میری پروفیشنل مجبوری ہے جس ڈائجس کو اچھے رائٹر کا قلمی تعاون حاصل ہو اس کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے ایسے ڈائجس کو اشتہار بھی خوب ملتے ہیں جواد جنید کی کہانیاں زیادہ تر جرم و سزا سے متعلق ہوتی تھی مگر وہ پروسرار کہانیاں لکھنے میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتا تھا ہمارا ڈائجس سال میں دو بار پروسرار نمبر نکالتا ہے اور مجھے اس شمارے کے لیے خصوصی طور پر اس کے پاس آنا پڑتا تھا تب کہیں جا کر وہ پرچے کے لیے کہانیاں دیتا تھا میں اکثر اس سے کہتا تھا کہ یار جواد تم شادی کیوں نہیں کر لیتے میرے سوال پر اس کا چلتا ہوا قالم رک جاتا اور وہ مائنے خیص انداز میں مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتا کیا میں تمہیں ہستا مسکراتا اچھا نہیں لگتا یقیناً تمہارے پرچے کا پروسرار نمبر آنے والا ہے ارے تمہیں کیسے معلوم ہوا تمہاری صورت دیکھ کر وہ زورتار قیقہ لگاتے ہوئے بولا کیا میری صورت پر یہ لکھا ہے کہ ہمارا پرچہ پروسرار نمبر ہوگا نہیں ایسی بات نہیں تم جب بھی میرے پاس آتے ہو پروسرار کہانی کی فرمائش کرتے ہو اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تمہارے ڈائجس کا پروسرار نمبر آنے والا ہے اور تم کہانی کی فرمائش کرنے کے ارادے سے آتے ہو جواد چنیت نے کہا بات تمہاری سچ ہے اگر تم موبائل فون خرید لو تو مجھے آنے کی ضرورت نہ رہے اور میں موبائل پر ہی فرمائش کر دوں میں تمہیں راس کی بات بتاؤں میرے پاس موبائل فون ہے لیکن میں اس کے بارے میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں یہ کہتے ہوئے جواد نے ایک خوبصورت سا موبائل دکھایا ارے تمہارے پاس موبائل ہے پھر کسی کو اپنا نمبر کیوں نہیں دیتے سمجھا کرو یہ موبائل میں نے کسی خاص شخصیت کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس نے ہی مجھے موبائل کا نمبر کسی کو دینے سے منع کیا ہوا ہے جواد نے آنکھ مارتے ہوئے کہا اچھا کوئی خاص شخصیت بھی ہے پھر مجھے بریانی کھلانے کی تیاری کر لینی چاہیے میں نے ہستے ہوئے کہا ابھی اپنی اس خواہش کو روک رکھو پہلے میں اس شخصیت کو دیکھ لوں پھر فیصلہ ہوگا کہ شادی کرنی ہے یا نہیں جواد مسکر آیا ابھی اسے دیکھا بھی نہیں اور اس کی باتیں اس طرح مانی جا رہی ہیں کہ میں نے کہنا چاہا تم کہہ سکتے ہو کیا کروں اس کی کوئی مجبوری ہے وہ میرے سامنے فیلال ابھی نہیں آسکتی اسے صرف موبائل پر بات چیت کی اجازت ہے خیر میں اس بار تمہیں جو کہانی دوں گا وہ بڑی لا جواب ہوگی جواد نے مسودے پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا تمہاری ساری کہانیاں ہی اچھی ہوتی ہیں قارین بہت پسند کرتے ہیں ہاں لیکن یہ کہانی ان سے بہت مختلف ہے یہ کہانی میری ذات اور اس خاص شخصیت سے متعلق ہے حالانکہ اس شخصیت کے ناراض ہونے کا بھی خطرہ ہے میں پھر بھی یہ رسک لوں گا ہم کب تک دوسروں سے متعلق جھوٹی کہانیاں لکھتے رہیں گے ہماری ذات کے گرد کھومتی کہانیاں بھی قارین تک پہنچنا چاہیے میں اس کی بات پر چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا اور پھر آفس چلا آیا دو دن اور گزرنے پر میں جواد کے پاس پہنچ گیا وعدے کے مطابق اس نے مسودہ میری طرف بڑھا دیا میں نے مسودہ لیا اور آفس آ گیا جواد سے ملاقات کیے ابھی دو دن ہی ہوئے تھے اور میں نے اس کا مسودہ بھی نہیں پڑا تھا کہ اخبار میں ایک خبر پڑھ کر میں چونک کیا وہ خبر ہی ایسی سنسنی خیص تھی کہ میں حیرت صدہ رہ گیا خبر کے مطابق جواد جنید کی موت اس کے گھر میں پرسرار طریقے سے ہوئی تھی اس کے پاس سے کوئی ایسی چیز بھی برامت نہیں ہوئی تھی کہ جس سے پتا چلتا کہ کسی نے اسے قتل کیا ہو یا اس نے خودکشی کی ہو اس کی پرسرار موت پولیس کے لیے محمہ بن گئی تھی بے اختیار میرا ہاتھ مسودہ کی فائل کی طرح پڑھ گیا اور میں نے وہ مسودہ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا میں بچپن سے پڑھنے کا چوڑ تھا اس لیے والدین کی سختی کے باوجود اسکول سے بھاگ جاتا تھا اکثر اسکول سے بھاگنے پر استاد اور والدین کے ہاتھوں پٹائی بھی ہوتی یہ پٹائی کا خوف تھا کہ میں نے روتے دھوتے میٹرک پاس کر ہی لیا میٹرک کے بعد چنی دن گزرے تھے کہ ایک حادثے میں والدین کا انتقال ہو گیا والدین کی جدائی کا مجھے زیادہ صدمہ نہیں ہوا میں دلی دل میں خوش تھا کہ چلو اب پڑھنے سے جان چھوٹی خوب عیش کریں گے میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی ایک ماہ گزرنے پر بھاگی کے روئیے میں تبدیلی آ گئی تھی لیکن میں نے اس کا برا نہیں منایا کیونکہ میں اپنے دوستوں سے سنتا رہتا تھا کہ ان کی بھابیوں کا ان کے ساتھ روئیہ بہت برا ہے ایک دن کا ذکر ہے کہ میں کرکٹ کھیل کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا بھائی جان گھر میں موجود تھے وہ مجھے دیکھ کر غرصے سے بولے جواد بس تم بہت کھیل چکے اب انسانوں کی طرح کوئی دھنگ کا کام کرو جی بھائی جان میں سمجھا نہیں میں نے چونکتے ہوئے کہا جواد اب تم بچے نہیں رہے ہو تمہارے سامنے ایک لمبی زندگی پڑھی ہے انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کام کی ضرورت ہوتی ہے جی بھائی جان میں نے سعادت مند بچے کی طرح کہا جی جی سے کام نہیں چلے گا تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کام کروگے یا میں تمہیں کہیں کام پر لگا دوں بھائی جان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہیں کیا جواب دوں میں سمجھ گیا کہ نسیم بھابی نے ہی بھائی جان کو میرے خلاف ورغ لائیا ہے ورنہ انہوں نے کبھی اس لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی میں استاد توفیل سے بات کر کے اس کے گیراج پر لگا دیتا ہوں سال دو سال میں کام سیکھی جاؤ گے بھائی جان نے میرے مسلسل خاموش رہنے پر کہا مجھے گیراج کا کام دل سے پسند نہیں آیا تھا مجبوری میں کرنا پڑ رہا تھا گیراج میں کام سیکھتے ہوئے اور اکثر تنہائی میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی شہ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے لیکن دیکھنے والا نظر نہیں آتا توفیل مستری سخت قسم کا آدمی تھا معمولی معمولی بات پر بچوں کو روحی کی طرح دھنک دیتا تھا ایک دن استاد نے مجھ سے پانا مانگا وہ سامان میں ڈھونڈنے پر نہیں مل سکا میں ابھی استاد کو یہ کہنے ہی والا تھا کہ استاد سامان میں پانا نہیں ہے لیکن میرے بولنے کی نوبت ہی نہیں آئی استاد میرے سر پر پہنچ گیا اس کے ہاتھ میں لکڑی کی ڈنڈی تھی استاد توفیل نے لکڑی سے میری پٹائی شروع کر دی گیراج کے تمام بچے میری پٹائی دیکھ کر سہم گئے تھے استاد کا ہاتھ رک ہی نہیں رہا تھا اور مجھ سے تکلیف کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تھی پھر نجانے مجھ میں اتنی حمد کہاں سے آ گئی تھی کہ میں نے استاد توفیل سے لکڑی چھین کر دو ٹکڑے کر دیے استاد یہ دیکھ کر اور غصے میں آ گیا اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا اس نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھپڑ کھانے سے میرا دماغ گھوم گیا اور میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زور سے ایک لات اس کے پیٹ میں مار دی استاد توفیل کوئی ساملے کی توقع نہیں تھی لات لگتے ہی وہ نیچے کو چھک گیا میں نے پاس پڑی لوہے کی روڈ اٹھا کر استاد کے سر پر دے ماری روڈ لگتی استاد کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا خون دیکھ کر میں حواس باختہ ہو کر گیراج سے بھاگ کھڑا ہوا اور تھڑام سے فرش پر گر پڑا گیراج میں کام کرنے والے بچوں نے استاد توفیل کی آواز ضرور سنی تھی لیکن اس پر عمل کرنے کے بجائے کھڑے مجھے بھاگتا ہوا دیکھتے رہے میں بھاگتا رہا اور اسٹیشن پر جا کر پلیٹ فارم پر بیٹھ گیا میں اندھیرہ ہونے تک پلیٹ فارم پر گھومتا رہا اور پھر پنجاب سے آنے والی ایک ٹرین آ کر رکی جو ہی وہ ٹرین چلنے لگی میں بغیر سوچے سمجھے لپک کر اس میں سوار ہو گیا ایک خوف ضرور تھا کہ کہیں بغیر ٹکٹ سفر کرنے پر پولیس گرفتار نہ کر لے میں نے اس کا بھی حل سوچ لیا اور ٹی ٹی سے بچتا بچاتا کراچی پہنچ گیا دن میں بہت رونک تھی میں صدر کے علاقے میں گھومتا پھرتا رہا بھوک لگنے پر چنے خرید کر کھا لیے جیسے جیسے رات ہونے لگی تھی مجھے سونے کی فکر ستانے لگی یہاں ہمارے رشتہ دار دوست کوئی بھی نہیں تھا جس کے پاس جا کر رات گزار لیتا میں دوبارہ ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا اسٹیشن پر رات میں بھی دن کا سسمان لگ رہا تھا مسافر آ اور چاہ رہے تھے ہوتلوں پر بھی خوب رونک لگی ہوئی تھی کوئی شخص کھانا کھا رہا تھا کوئی چائے پینے میں مصروف تھا مجھے یہ منظر دیکھنے میں اچھا ضرور لگ رہا تھا لیکن بھوک بھی ستا رہی تھی اور نیند بھی آ رہی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں بار بار گھر کی یاد ستا رہی تھی جذبات میں آ کر میں نے خامہ خواہ استاد پر ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے نتیجے میں گھر سے در بدر ہو گیا میں ابھی انہی سوچوں میں غرب تھا کہ اچانک میرے پاس ایک کار آ کر رکھی میں اس وقت سڑک پر کھڑا تھا کار میں سے ایک مٹا آدمی باہر نکلا اور ادھر ادھر نظریں تڑھانے لگا وہ کسی قولی کو تلاش کر رہا تھا لیکن وہاں کوئی قولی دکھائی نہ دینے پر میری طرف متوجہ ہوا اے لڑکے سامان اسٹیشن کے اندر پہنچا دوگے ہاں ہاں میں پہنچا دوں گا میں نے ہامی بھر لی ٹھیک ہے یہ سامان اٹھا لو اس نے ڈگگی میں رکھے سامان کی طرف اشارہ کیا سامان اتنا بھاری نہیں تھا اس لیے میں نے وہ سامان آسانی سے اٹھا لیا یہ بڑا قیمتی سامان ہے کہیں گرانا نہیں ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا وہ شخص مسکراتے ہوئے کہنے لگا بے فکر رہے جی ایسا نہیں ہوگا میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تم مجھے بڑے سمجھدار لڑکے لگتے ہو تم یہاں کام کرتے ہو میں کام کرتا تھا اب فارق ہوں کہاں کام کرتے تھے میں لانڈی میں استاد فیضو کے وقشاپ پر کام کرتا تھا اس نے مختلف لوگوں سے قرضہ لیا ہوا تھا جب قرضقہوں نے زیادہ مطالبہ کیا تو وہ کہیں بھاگ گیا مجھے کچھ رقم دے کر کہا کہ تم حیدر آباد واپس چلے جاؤ میں اس ارادے سے اسٹیشن آیا تھا جب ٹکٹ لینے بڑھا تو پتا چلا کسی جیب کترے نے جیب خالی کر دی ہے میں گھر بھی نہیں جا سکتا اور اس شہر میں میری کوئی واقفیت بھی نہیں ہے کہ کام مل جائے میں نے فرضی کہانی سنا دی وہ میری کہانی سن کر متاثر ہوا تمہارے ساتھ واقعی بہت برا ہوا ہے تم مجھے مہنتی لڑکے لگتے ہو کیا میرے پاس کام کروگے اس نے آفر کی میں اپنا شہر اس لیے چھوڑ کر آیا ہوں کہ کراچی میں روزکار کے مواقع بہت ہیں میں نے کام کا نام سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا یہ میرا کارڈ سمال کر رکھ لو صبح ہونے پر اس پتے پر چلے جانا اور آفس میں کارڈ دکھا دینا وہ تمہیں کام پر رکھ لیں گے میں ایک ہفتے کے لیے لاہور جا رہا ہوں وہاں سے آنے پر تم سے ملاقات ہوگی یہ کچھ پیسے بھی ہیں تمہیں ابھی ان کی ضرورت پڑے گی اس نے میری طرف اپنا کارڈ اور پیسے بڑھا دیے میں نے فوراں لپک کر جیب میں رکھ لیے کارڈ سے زیادہ مجھے پیسے کی اس وقت شدید ضرورت تھی پیسے جیب میں آتے ہی میری بھوگ بھی چمک اٹھی تھی اسٹیشن سے باہر آنے پر میں خود کو بہت امیر سمجھنے لگا تھا کیونکہ اس وقت میری جیب میں دو سو روپے کی رقم آ چکی تھی سب سے پہلے میں نے ہوتیل میں جا کر بریانی کا آڈر دیا خوب ڈٹ کر بریانی کھائی پھر دودھ پتی چائے منگوا کر پی پیٹ بھرتے ہی دن بھر کی تھکن اور فکر دور ہو گئی تھی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی رات بسر کرنے کے لیے ایک ہوتیل میں دس روپے قرائی کی چار پائی لے کر سو گیا صبح بھیدار ہو کر سب سے پہلے میں نے ہوتیل کا رخ کیا خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا پھر ہوتیل سے نکل کر کارٹ پر درش پتہ پوچھتا ہوا وہاں پہنچی گیا وہ آفیس تھا دفتر میں کام کرنے والے ابھی آئے نہیں تھے ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا جب میں نے اس کو کارٹ دکھایا تو وہ خوش ہوتے ہوئے بولا صاحب نے رات ہی مجھے بتا دیا تھا کہ تم آو گے اور تم ایک کام پر رکھنا ہے لیکن صاحب تو رات کو ٹرین میں بیٹھ کر لاہور روانہ ہوئے تھے میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو چوکیدار مسکر آیا تم یہی کہنا چاہ رہے ہو کہ میری ان سے کس طرح بات ہوئی ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا میں نے حامی میں گردن ہلاتی میرے بھائی یہ پی سی او کس لیے ہوتے ہیں کمال صاحب نے پی سی او سے دفتر فون کیا تھا اور مجھے ہدایت کی تھی کہ تم جیسے ہی آؤ نوکری پر رکھ لیا جائے چوکیدار نے بتایا مجھے یہاں کیا کام کرنا ہوگا آج سے تمہیں صاحب لوگوں کو چائے پانی پلانے کا کام کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا چپلاسی دو ہفتے کی چھٹی پر گیا ہوا ہے جب وہ آ جائے تو تم دفتر کے کام سے واقفیت حاصل کر چکے ہوگے جو دل کرے وہ کام کر لینا ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ صاحب نے مجھے کام پر کیسے رکھ لیا وہ مجھے جانتے تک نہیں جبکہ میں نے سنا ہے کہ کراچی میں کام اس صورت میں ملتا ہے کہ جب انسان کی جن پہچان ہو ایسا ہوتا ہے ہمارے صاحب انسان کو پڑھنے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں وہ چند دموں میں انسان کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ سامنے والا کس قسم کا آدمی ہے کیونکہ وہ خود ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے پھر ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے ہیں ہم دونوں باتیں کر رہے تھے اور آفس میں کام کرنے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا میں نے بھی اپنی ڈیوٹی سمال لی کسی کو پانی اور کسی کو چائے پلانے لگا شام تک میں اپنی ڈیوٹی دیتا رہا یہاں کا ماحول مجھے اچھا لگا ہر شخص خوشگوار ماحول میں کام کر رہا تھا یہاں کوئی بھی استاد طفیل جیسا نہیں تھا جو گالیاں دیتا ہو کام کرنے والوں کو ڈانٹ اپٹ پٹائی کرتا رہتا ہو ایک ہفتہ یوں گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا صبح ہونے کا پتہ ضرور چلتا تھا پھر شام ہونے پر کام کرنے والے آفس سے رخصت ہوتے اس وقت پتہ چلتا کہ شام ہو چکی ہے رات کا کھانا کھا کر چوکی دار اور میں سونے کے کمرے میں سو جاتے ایک ہفتہ گزرنے پر کمال صاحب آفس آگئے اور مجھے اپنے آفس میں بلایا ہاں بھئی کام کیسا لگا کام بہت اچھا ہے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تم آفس کا کام سمجھ لو پھر جو کام اچھا لگے وہ کر لینا کمال صاحب نے کہا مجھے یہی کام دے دیں اس دوران میں پڑھتا بھی رہوں گا جب اس قابل ہو جاؤں گا کہ دوسروں کا کام کر سکوں تو پھر یہ کام چھوڑ دوں گا تم کچھ دن یہ کام کر لو اور شاکر سے ڈاک کا کام بھی سیکھتے رہو تمہارے لیے یہ کام زیادہ بہتر رہے گا تمہیں پڑھائی کا وقت بھی مل جائے گا وہ صحیح کہہ رہے تھے ڈاک کا کام آسان تھا محکمے کو آئی ڈاک متعلقہ شخص کو دینا اور محکمے کی جانے والی ڈاک تیار کر کے کوریر سرویس کے عملے کے حوالے کر دینا آسان کام تھا اس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ مجھے پڑھائی کے لیے آفس میں وقت مل جاتا تھا شاکر سے ڈاک کا کام سمجھ لینے پر میں نے اپنی یہ نئی ڈیوٹی سنبھال لی میرے برابر میں ٹیلی فون آپریٹر میس نفیسہ کی ٹیبل بھی تھی وہ فرصت میں اپنے ساتھ لائے ڈائجس کا مطالعہ کرتی رہتی تھی اس کی دیکھا دیکھی مجھے بھی ڈائجس پڑھنے کا شوق ہوا اور پھر اس کی عادت ایسی پڑھی کہ جب بھی فرصت ملتی میں ڈائجس پڑھنے لگتا ڈائجس میں بڑی دلچسپ کہانیاں ہوتی تھی انسان کی جب مصروفیات بڑھ جائیں تو پھر وقت گزرنے کا احساس نہیں رہتا یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا یہاں رہتے ہوئے اکثر تنہائی میں مجھے یہ احساس ہوتا رہتا تھا آنکھ کھل کر دیکھنے پر کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا کئی بار بستر پر لیٹتے ہوئے مجھے اپنے بدن پر وزن کا احساس ہوتا میرے چہرے پر کسی کی گرم گرم سانسیں ٹکراتیں میں گھبرا کر بستر سے اٹھ بیٹھتا میرے برابر والے بیٹ پر چوکیدار نور محمد بڑے مزے سے سوتے ہوئے خراتے بھر رہا ہوتا تھا میرے اکثر دل میں آتی کہ کسی سے اپنے اوپر گزرنے والی کیفیات بیان کروں اور جب کسی کو بتانے کے لیے موں کھولتا میرے گلے پر دباؤ کا احساس ہوتا اور حلق میں پھانس ہی چپتی ہوئی محسوس ہونے پر میں وہ بات بیان کرنے کا خیال دل سے نکال دیتا دیکھتے ہی دیکھتے کمال صاحب کے پاس کام کرتے ہوئے دس سال کا عرصہ گزر گیا وقت کا بالکل بھی پتا نہیں چلا دس سال کے دوران میں نے پرائیوٹ طور پر ایمے پاس کر لیا ڈائیزیسٹو میں کہانیاں لکھنے لگا تھا اور میری کہانیاں قارین بہت شوق سے پڑتے تھے اپنی کہانیوں کی تاریخ سن کر مجھے دلی خوشی ہوتی تھی میری یہی خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنی کہانی مزید بہتر لکھوں اس بنا پر میں مطالعہ بھی بہت کرتا تھا ایک دن دفتر میں کام کرتے ہوئے اچانک کمال صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے ان کی انتقال ہونے پر مجھے احساس ہوا کہ میرے باس نہیں باپ کا انتقال ہو گیا ہے دفتر میں مجھے جو زیادہ عزیز تھا وہ کمال صاحب ہی تھے وہ مجھے بالکل اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے میری ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے تھے ان کا انتقال ہو جانے پر کمال صاحب کے بڑے بیٹے فرید صاحب نے آفیس کا چارچ سمال لیا تھا فرید کو اپنی خوش آمد اور چاپلوسی کرانی کی عادت تھی ایسے میں اس قسم کے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تھے آفیس میں نئے نئے قانون وضع کیے جانے لگے تھے ادارے کے مخلص کارکنان ایک ایک کر کے دفتر چھوڑ کر جانے لگے تھے میں نے بہتر جانا کہ اس سے پہلے کہ فرید چاپلوس لوگوں کی کہنے میں آ کر مجھے کہے کہ مجھے اپنی ریائش کا دفتر سے الگ بندوبست کر لینا چاہیے تھوڑی کوشش کرنے پر مجھے قرائے کا مکان مل گیا اور میں اس گھر میں شفٹ ہو گیا کمال صاحب کا کاروبار فرید صاحب سمال نہ سکے خوش آمدی کارکنان کے چکر میں پڑھ کر دن بہ دن انہیں کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا نقصان ہونے سے وہ چٹڑے سے بھی ہو گئے تھے ہر کسی سے ڈانٹ ٹپڑ ان کا معمول بنتا چاہ رہا تھا میرے دفتر میں ڈائجس پڑھنے پر تنقیز شروع ہو گئی تھی میں آفیس کے ماحول سے اکتا گیا تھا میں اس پوزیشن میں آ چکا تھا کہ گھر بیٹھ کر کہانیاں لکھ کر اپنا گزارہ کر سکتا تھا اس لیے میں نے نوکری چھوڑ دی اور گھر بیٹھ کر مختلف ڈائجسٹوں کے لیے کہانیاں لکھنے لگا اسی دوران مجھے کئی ڈائجسٹوں سے ایڈیٹر کی آفر ہوئی لیکن میں نے انکار کر دیا گھر بیٹھ کر کہانیاں لکھنے میں مجھے مزہ آتا تھا کہانیوں سے میں دفتر سے ملنے والی تنخواہ سے زیادہ کما سکتا تھا پھر نوکری کرنے کی کیا ضرور رکھ تھی موبائل فون سستہ ہونے پر میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے ابھی اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے میرا وقت پچھے گا ڈائجسٹوں کے دفاتر سے رابطہ چڑھا رہے گا یہ سوچ کر میں نے موبائل خرید لیا موبائل خرید کر میں گھر چلا آیا رات میں جب میں اپنے لکھنے کے لیے کام سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا میرے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی میں بری طرح چونکا ابھی تک میں نے کسی کو اپنا موبائل نمبر نہیں دیا تھا پھر کس نے مجھے کال کر دی میں نے نا چاہتے ہوئے بھی کال اٹینڈ کر لی ہیلو جی کس سے بات کرنی ہے جس کا یہ موبائل ہے اسی سے بات کرنی ہے میرے کانوں میں رس گھولتی ہوئی کسی خاتون کی آواز آئی مجھ سے بات کرنا ہے میں چونکا جی فرمائیے آپ مجھے بہت اچھے لگے ہو دل چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھتی ہی رہوں محترمہ ابھی موبائل پر ایسی سہولت میں اثر نہیں آئی ہے کہ بات کرنے والا سامنے والے کو بھی دیکھ سکے آپ کو دیکھنے کے لیے مجھے کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہے میرا جب دل چاہتا ہے میں دیکھ لیتی ہوں بے وقوف بنانے کو تمہیں میں ہی ملا ہوں میں نے ہستے ہوئے کہا کیوں اس میں بے وقوف بنانے کی کونسی بات ہے تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے اور باتیں ایسے کر رہی ہو جیسے مجھے برسوں سے جانتی ہو ہاں میں تمہیں برسوں سے جانتی ہوں اور دن میں دس بار تمہیں دیکھتی ہوں اور جی بھر کر دیکھتی ہوں کیا کروں میرا دل ہی نہیں بھرتا دیکھئے محترمہ اس وقت میں بہت تھک چکا ہوں سونا چاہتا ہوں ہاں تمہیں دن بھر کام بہت کرنا پڑتا ہے تھک جاتے ہو میں تمہیں بے آرام نہیں کرنا چاہتی تم سو جاؤ میں کل بات کر دوں گی لیکن ہاں تم یہ نمبر کسی کو نہیں دھو گے اس نمبر پر بات کرنے کا صرف میرا حق ہے اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ کوئی دوسرا اس نمبر پر تم سے بات کرے فیلال یہ نمبر میں کسی کو نہیں دے رہا ہوں اور ہاں میں دن بھر کام کرتا ہوں تب کہیں جا کر ضروریات زندگی کی چیزیں حاصل کر پاتا ہوں یہ مکان بھی قرائے کا ہے اور اس کا قرائے بھی نکالنا ہوتا ہے مجھے احساس ہے کہ تمہیں کتنا کام کرنا پڑتا ہے میرا بس نہیں چلتا ورنہ میں تم پر خزانوں کی بارش کر دوں فیلال میں مجبور ہوں وقت آنے پر تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اچھا ٹھیک ہے شبہ خیر وہ میری جان چھوڑنے والی نہیں تھی اس لیے میں نے خود ہی رابطہ منقطع کر دیا دوسرے دن میری آنکھ بڑی دیر سے کھلی میری یہ عادت میں شمار ہو گیا تھا کہ ناشتہ کرنے سے پہلے ناہتا ضرور تھا میں ناہ کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بہت قریب آیا ہے اس کی گرم ساسیں میرے گالوں سے ٹکرائیں میں خبرہ سا گیا کمرے میں کسی کو نا پا کر میں پریشان سا ہو گیا پھر آہستہ آہستہ میں دوبارہ نارمل ہو گیا ایک ادوری کہانی کو مکمل کرنے کا ارادہ کر کے میں کہانی لکھنے بیٹھ گیا دوبارہ تک وہ کہانی مکمل ہو گئی میں کہانی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ موبائل کی گھنٹی بج اٹھی موبائل پر رات والا نمبر چکمگا رہا تھا میں نے نا چاہتے ہوئے بھی کال اٹینڈ کر لی ہلو دیکھو میں نے کام کے دوران تمہیں بالکل بھی ڈسٹرپ نہیں کیا ہے اس کی رس گھولتی ہوئی آواز آئی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس وقت فارغ ہوں مجھے ابھی بہت سے کام کرنا ہے میں اس وقت تازہ دم ہونا چاہتا تھا اور چائے کی اس وقت مجھے بہت طلب محسوس ہو رہی تھی چائے بنا کر پینا چاہتے ہو چائے تمہاری ٹیبل پر موجود ہے کپ اٹھاؤ اور پی لو اس نے کہا میں ٹیبل پر چائے دیکھ کر بری طرح چونکا چائے کے کپ سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی میں حیرت سے چائے کا کپ دیکھ رہا تھا اچانک سے یہ میری ٹیبل پر کہاں سے آ گیا ہے چائے پی لو اس میں کوئی زہر نہیں ہے وہ ہستے ہوئے بولی میں جو کچھ دیر پہلے اس سے خوشگوار لہجے میں گفتگو کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھا وہ ختم ہو چکا تھا اس کی جگہ خوف نے لے لی تھی اس کی اسرار پر ڈرتے ڈرتے میں نے چائے پینا شروع کر دی چائے لا جواب تھی چائے پیتے ہی ذہنی تھکن دور ہو گئی تھی چائے پسند آئی ہاں چائے لا جواب تھی میں نے اس کی تعریف کی ایسی چائے تمہیں روزانہ مل سکتی ہے کیا تم مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہوگی میں اب سمجھ چکا تھا کہ جس سے موبائل پر بات کر رہا ہوں وہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے میں تمہیں کیسے نقصان پہنچا سکتی ہوں میں نے تمہیں استاد طفیل کے کیراج پر کام کرتے ہوئے دیکھا تھا جب سے تم پر فدا ہوں تم کراچی چلے آئے میں بھی کراچی چلی آئی اور جب سے میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں میں تمہیں اس وقت نقصان پہنچاؤں گی جب تم کسی کو میرے متعلق بتاؤگے یا موبائل نمبر کسی اور کو دھوگے اس سے تمہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے اور موبائل رابطے کے لیے ہوتا ہے میں نہیں چاہتی کہ کسی دوسرے سے تمہارا رابطہ ہو میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں موبائل ہونے پر لوگ رابطہ کر کے تمہیں اپنے پاس بلائیں گے اور تم انکار نہیں کر سکو گے تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تم کیا چاہتی ہو میری کچھ مجبوریاں ہیں میں شروع سے زدی طبیعت کی مالک ہوں جو چاہتی ہوں اسے کر کے چھوڑتی ہوں میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں میرا جنات کے قبیلے سے تعلق ہے میرا نام جینی ہے میری پھپی رمی سانہ کو ایک انسان حاشن نامی نوجوان سے عشق ہو گیا تھا قبیلے والوں نے اسے بہت سمجھایا کہ انسانوں سے محبت ہمیں راز نہیں آتی ہے لیکن وہ نہیں مانی وہ نوجوان حاشن بظاہر پھپی سے محبت کرتا تھا مگر وہ ڈرپو قسم کا شخص تھا اس نے اپنے گھر والوں سے اپنی محبت کر ذکر کر دیا گھر والوں کو جب یہ پتا چلا انہوں نے مولویوں سے رابطہ کر کے عملیات کے ذریعے پھپی کو جلا کر مار دیا جب سے ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انسانوں سے دور رہیں گے انہیں میرا بھی تم سے محبت کرنا پسند نہیں ہے مگر میری زدی طبیعت دیکھ کر مجھ پر کڑی شرائط لگائی ہیں وہ جب تک مجھے اجازت نہیں دیں گے میں خود کو تم پر ظاہر نہیں کروں گی تمہارے پاس رہوں گی لیکن تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں دس سال سے زیادہ عرصہ ہونے پر اب اتنی اجازت ملی ہے کہ میں تم سے موبائل پر گفتگو کر سکتی ہوں اپنے بارے میں بتا سکتی ہوں لیکن خود کو ظاہر نہیں کروں گی تم مجھے محسوس ضرور کرو گے لیکن میں نظر نہیں آسکتی یہ شرط بھی قبیلے کی طرف سے ہے کہ تم اس موبائل پر صرف اور صرف مجھ سے بات کرو گے ورنہ دوسری صورت میں میرے قبیلے کے لوگ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں میری محبت کو بھی کسی انسان کے آگر ظاہر نہیں کرو گے ورنہ ورنہ تمہارے قبیلے کے جننات مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں میں نے کہا تمہاری سمجھ میں بات آگئی ہے میں ایک رائٹر آدمی ہوں اپنی تحریروں میں دوسروں کو سمجھاتا ہوں پھر میری سمجھ میں تمہاری بات کیسے نہیں آئے گی میں نے سنا تھا جننات انسانوں کے سامنے مختلف روپ میں ظاہر ہو جاتے ہیں ان پر اس حوالے سے کسی بھی قسم کی پابندی نہیں ہوتی جب وہ گھر میں ہی رہتی ہیں پھر ظاہر ہونے میں کیا قباہ تھی ان شرائط سے ایسا لگتا تھا کہ جننات کا قبیلہ نہیں چاہتا کہ جنی میرے ساتھ زندگی کے دن گزارے انہیں شاید یہی خوف تھا کہ کہیں میں بھی اس کی پھوپی کی طرح جنی کو جلا کر بھس سم نہ کرا دوں اسی لیے اس طرح کی شرائط رکھی گئی ہیں تاکہ پریشان ہو کر وہ اپنے دل سے میرا خیال نکال دے مگر یہ بھی زد کی پکی ہے دس سال سے زائد عرصہ گزر جانے پر میرا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی میری بھی اس کو دیکھنے کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی شکل و صورت کی مالک ہے سنا ہے جننات بڑے حسین و جمیل ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میں خود بھی اپنا گھر بسانے کا خواہش مند ہوں اور ہر مرد کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ بیوی بچے ہوں تاکہ گھر میں رونک ہو اور رونک بچوں کے دم سے ہی ہوتی ہے مجھے ایک اچھے ساتھی کی تلاش تھی ایک دن میں سامان لینے گھر سے نکلا کے اچانک بارش شروع ہو گئی بارش سے بچنے کے لیے میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا وہاں پہلے یہ خوبصورت دوشیزہ موجود تھی جب دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے چار ہوئیں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے جذبات چھلک پڑے میں نے بارش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باتچیت کا سلسلہ شروع کر دیا بارش بھی بے موسم ہو گئی ہے دو دن سے بہت حفظ تھا بارش ہونا ہی تھی وہ کہنے لگی یہاں واقعی بہت زیادہ حفظ ہو گیا تھا گھر بیٹھ کر کہانیاں لکھنا بھی دوشوار ہو گیا تھا کیا آپ کہانیاں لکھتے ہیں؟ وہ چونک کر بولی ہاں اس کے علاوہ مجھے کوئی اور کام آتا ہی نہیں ہے کس نام سے کہانی لکھتے ہیں؟ مجھے جواد جنیت کہتے ہیں کیا واقعی آپ کا نام جواد جنیت ہے؟ وہ بری طرح سے چونکی ہاں بھائی اس میں اتنا چونکنے والی بات کون سی ہے؟ میں آپ کی کہانیاں بڑے شوق سے پڑتی ہوں میری بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات کروں لیکن ڈائجسٹ والے ایڈریس ہی نہیں دیتے تھے ڈائجسٹ والے رائٹرز کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی ان کا پتا یا موبائل نمبر نہیں دیتے بارش کے تھمنے تک ہم دونوں میں باتیں ہوتی رہیں اور وہ میری ان کہانیوں کے بارے میں بتاتی رہی جو اسے اچھی لگی تھی سچی بات تو یہ تھی کہ اپنی کہانیوں کی تعریف سن کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی اس دن ہماری ملاقات کیا ہوئی کہ پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا ابتدا میں یہ ملاقاتیں ریسٹوران میں ہوتی تھی پھر اس نے گھر بھی آنا شروع کر دیا تھا اس کا نام شبانہ تھا وہ مجھے چاہنے لگی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی مجھے بھی اس سے شدید محبت ہو گئی تھی میں چاہتا تھا کہ شبانہ سے میری شادی چلت ہو جائے ہم دونوں کی آپس میں بڑی ذہنی ہم اہنگی تھی اس لیے یہ شادی کامیاب ہو جانی تھی میں ایک دن کہانی لکھ رہا تھا کہ موبائل کی کال بجھ اٹھی میں نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے ہیلو کہا میں چند ہفتوں کے لیے تم سے کیا دور ہوئی تم اس چڑیل سے عشق کر بیٹھے وہ چڑیل نہیں شبانہ ہے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تم اس سے ہرگز شادی نہیں کرو گے تمہاری شادی صرف اور صرف مجھ سے ہوگی تم سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو تمہارا قبیلہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ تم مجھ سے شادی کرو یہ بات تم کس طرح سے کہہ رہے ہو جس وقت تم مجھ پر عاشق ہوئی تھی اس وقت میری عمر سولہ سال تھی اس وقت سے تمہیں میرے سامنے آنے کی اجازت نہیں بائیس سال ہے اب تمہیں مجھ سے باتچیت کی اجازت ملی ہے وہ بھی موبائل پر سامنے بھی نہیں آسکتی تمہارے بزرگوں کے میرے سامنے ظاہر ہونے کی شرائط کو بیس بائیس سال بعد ختم ہوگی اس وقت تک میں بڑا ہو چکا ہوں گا اس سے اندازہ لگا لو کہ تمہارے بزرگ چاہتے ہی نہیں کہ ہماری شادی ہو پچاس سال کے بعد کیا ہم شادی کرتے اچھے لگیں گے شادی جوانی میں اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے میں اپنے بزرگوں سے بات کر لوں گی اس دوران تم شبانہ سے بلکل بھی ملاقات نہیں کرو گے میں شبانہ سے ملاقات نہیں کروں گا لیکن اگر وہ خود گھر آگئی تو پھر میں ضرور ملاقات کروں گا اس نے میری کال کاٹ دی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ سخت غصے میں ہے میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ غصے میں آ کر اپنے بزرگوں سے بات کرے مجھے یہ پورا یقین تھا کہ شبانہ سے شادی کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گی اگر اس نے پیچھا نہیں چھوڑا تو کسی عامل سے رجوع کر لوں گا ایک ہفتہ گزر گیا جینی کا کوئی فون نہیں آیا پھر ایک دن اس کی کال آ گئی جواد میری بزرگوں سے بات ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں اس شادی کے لیے مجھے کچھ عرصے رکھنا ہوگا تب ہی یہ شادی ہو سکتی ہے تمہیں میرا مشورہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کا خیال دل سے نکال دو اور مجھے شبانہ سے شادی کر لینے دو تم اگر میرے نہیں ہوئے تو شبانہ کے بھی نہیں ہو سکتے یہ بات ذہن نشین کر لو اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اور شبانہ کی شادی پر تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤگی ابھی تک مجھ سے اس نے رابطہ نہیں کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے میں اس کی خوشی کی خاطر اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا یہ تحریر بھی اس مقصد کے تحت لکھ رہا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا کیا بگڑتی ہے یہ تحریر شائع ہونے پر مجھے کچھ نہیں ہوا تو میں شبانہ سے شادی کر لوں گا تاکہ میرے گھر کے سونے آنگن میں بچوں کی غلقاریاں سنائی دیں مسودے میں اس سے آکے کچھ تحریر نہیں تھا جینی کا انتہائی اٹھایا وہ قدم جواد جنید کی موت پولیس کے لیے ایک مومہ بن گئی تھی مگر یہ جواد جنید کی لکھی تحریر اس مہمے سے پردہ اٹھا دے گی